اپنی ایک ریپورٹ میں لکھتے ہیں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے توقع کی تھی کہ وہ ان کی حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کو تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے روکے گی جب ایسا نہ ہوا تو عمران خان پریشان ہوئے کیونکہ ماضی میں انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بے مثال حمایت ملتی رہی تھی جب اتحادی جماعتوں کی اکثریت نے ان کی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن والوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو وزیر اعظم نے اپنے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے فوج کی عالی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا تاکہ اپوزیشن کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے عمران خان اور اپنی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا اسرار تھا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پاس کچھ آپشنز لے کر آئے تھے لیکن دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملٹری قیادت اپوزیشن کی طرف سے آپشنز لے کر حکومت کے پاس نہیں گئی تھی بلکہ سیویلین حکومت وزیر دفاع پرویز خٹک نے ٹیلی فون پر فوج کی عالی قیادت سے کہا تھا کہ ملاقات کر کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر بات کی جائے پرویز خٹک کی ٹیلی فون پر کی گئی درخواست کے بعد آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر آزم سے ملاقات کی تحریک ادم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد اس ملاقات میں باہمی طور پر تین آپشنز پر غور کیا گیا تھا جن میں ادم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا استیفہ اور اسمبلیہ تحلیل کرنا شامل تھے دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم نے پہلے دو آپشنز مسترد کر دیئے اور تیسرے آپشن کو مسئلے کا قابل عمل حل قرار دیا عمران خان کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے توقع تھی کہ فوج اپوزیشن والوں کو اس بات پر آمادہ کر لے گی کہ تحریک ادم اعتماد واپس لی جائے گی اس کے عوض وزیر آزم قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپوزیشن والوں سے ملاقات کی اور انہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیویلین قیادت کے درمیان زیر بحث آنے والے تین آپشنز سے آگاہ کیا گیا لیکن اپوزیشن نے تینوں آپشنز مسترد کر دیئے شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے متفقہ طور پر تینوں آپشنز مسترد کیے اور فوجی قیادت کو بتا دیا کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک پر آگے بڑھیں گے فوجی قیادت نے اپوزیشن والوں پر واضح کیا کہ اس ملاقات کا مقصد سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں بلکہ اپوزیشن کو سیویلین قیادت کے ساتھ زیر بحث آنے والے آپشنز سے آگاہ کرنا تھا اپوزیشن والوں کی نا کے بعد فوجی قیادت نے یہ پیغام وزیر اعظم عمران خان کو دیا بحثیت وزیر اعظم عہدے سے ہٹائے جانے سے قبل عمران خان نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس اپوزیشن جماعتوں کے تین آپشنز لے کر آئی تھی وزیر اعظم کے بقول انہیں مستعفی ہونے یا اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن دیا گیا بسورت دیگر عدم محتمات کی تحریک لائی جائے گی